اس کا دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ لکشمی نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے اس سمیم ملس کا اور نیلم کے اوپر کیونکہ نیلم کے اوپر اس لیے ایف آئی آر درج کرائی ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کو نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ یہاں پر پہلے ہی بول دیا تھا آخرکار لکشمی نے صاحب صاحب کی میرے سے ٹکرانے والوں کا حال برا ہوتا ہے کیونکہ میں کبھی بھی کسی ایک ساتھ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا ایک نہیں بلکہ اس میں ایک اور بھی نیا دلچسٹ ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے کہانی کا ایک اور بھی گھنہ دلچسٹ ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ریسی تھوڑا نہیں بلکہ گھنہ ہی زیادہ اپسیٹ بھی نظر آنے والا ہے کیونکہ اپسیٹ ہونے کے پیچھے اس کا کئی اور بھی کارانم دیکھنے کو مل رہے ہیں ریسی نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا اس چیز کو کہ جو میں کرتا ہوں میں بلکل سو سمجھ کے کرتا ہوں اور میرے کسی بھی سوال پر کوئی سوال نہیں کر سکتا لیکن دوستو یہاں پر لکشمی کی توفانی پاری سے کہیں نہ کہیں ڈرتے ہوئے بھی اب نظر آ رہے ہیں کہ لکشمی یہ وہ ہی لکشمی ہے جو کسی کی بھی سن لیتی تھی لیکن اب وہ فلال کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے اس لئے ملسکا اور نیلم کے خلاف کمپلینٹ کرنا کہیں نہ کہیں مجبوری بھی بن چکا تھا لکشمی کے لئے لکشمی نے بہت پہلے ہی اس چیز کو اشپشٹ کر دیا تھا کہ یا تو میرے سے آپ پنگا مت لیجئے نہیں تو میں آپ کو ننگا کر دوں گی کوٹ میں لے جا کر اور دوستو واقعے میں ویسا ہی کرتی ہوئی نظر آئی تھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا دوستو کیونکہ یہاں پر کہانی پورٹ روپ سے بدل رہی ہے کہانی کا ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں پھر سے دستک دے گا دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو